السلام علیکم میرا نام عبداللہ ریان ہے اور آج کا میرا موضوع ہے جھوٹ پوری عادت ہے جھوٹ دنیا کا سب سے بڑی بری عادت ہے جھوٹی سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ایک شخص نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایک دفعہ ایک شخص اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت میں حاضر ہوا اس نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے اندر چار برائیاں ہیں بدکاری کرنا چوری کرنا جھوٹ بولنا اور شراب پینا میں آپ کی خاطر ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کو شراب پینا اور بدکاری کرنے کی گوائش ہوئی اور اسے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آگیا اس نے سوچا کہ اگر میں بدکاری کروں گا اور شراب پینا تو صبح جا کر جھوٹ بولوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ خلافی ہوگی اور اگر سچ بولوں گا تو صدا بھی لگی تو اس کی یہ دونوں برائی چھوڑ گئی جب رات ہوئی تو اسے وہ اپنے گھر سے چوری کرنے کے ارادے سے نکلا اس نے اس کو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آگیا اس نے سوچا کہ اگر میں صبح جھوٹ بولوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ خلافی ہوگی اور اگر میں صد پولوں گا تو مجھے صدا ملے گی تو اس کی یہ عادت میں چھوٹ گئی جب صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت میں حاضر ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میری ایک برائی چھوڑنے کی وجہ سے میری ساری برائی ختم ہو گئی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور ہمیزہ سچ بولیں شکریہ